مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کے سحل میں باب اور اس کی دسویں آیت پر گوھر کریں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا سحل میں باب اور اس کی دسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے کلام خدا کا پڑا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا ان کو عجر دیتا ہے جو دیانتدار ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی دیانتداری میں ترقی کرتے رہیں اور خداوند ہمیں ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی مہیا کرتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھنا سیکھیں اور ضرور ہے کہ وہ آپ کو بھی ایسے معاقے فرہم کرے کہ آپ تھوڑے میں دیانتدار رہیں اور اگر آپ دیانتدار رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بڑے بڑے معاقے فرہم کرے گا جہاں پر آپ کو خدا پر اور زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور جیسے جیسے آپ خداوند پر بھروسہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی خداوند اپنے آپ کو آپ پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتا جائے گا اور جتنا زیادہ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ ہی ہم اس کی ذات کا تجربہ حاصل کر سکیں گے جو کچھ خداوند نے آپ کو دے رکھا ہے آپ اس میں کتنے دیانتدار ہیں اس سوال کے جواب سے ہی پتا چل سکتا ہے کہ کیا آپ خدا کی ذات کا نیا مکاشفہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں یہ آپ کے خدا کے ساتھ رشتے کا بنیادی اصول ہے اگر آپ اس تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو آپ زیادہ دیے جانے کیلئے بھی قابل بھروسہ ہیں جو تھوڑا آپ کو ملا اگر اسے لے کر خدا پر بھروسہ رکھنے میں آپ ناکام رہے تو وہ آپ کو زیادہ دے کر آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا وہ آپ کو آپ کی بد دیانتی کی وجہ سے اسی مقام تک رکھے گا جب تک آپ ثابت نہیں کر دیتے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جائے بنی اسرائیل قوم جب ہم ان پر گوھر کرتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے وہ کس پار بھروسہ نہیں کر رہے تھے وہ پریشان تھے بیابانی سفر میں ہم مر جائیں گے ہمیں ہم بھوکے مر جائیں گے ہم پیاس سے مر جائیں گے ہمیں سامپ جو کاٹ رہے ہیں ہم ان سے مر جائیں گے وہ وہ بات پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ زندہ سلامت وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جائیں گے اور چونکہ وہ خداون پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے تو ساری قوم میں سے چند لوگ ہی اس وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے جب ہم خداون میں رہتے وے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس میں زندگی تو بسر کرتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرتے تو یہ اس بات کا اعلان یا اس بات کا نشان ہے کہ ہم تھوڑے میں دیاندار نہیں ہیں جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نیا موقع بخشتا ہے کہ ہم نئے طور سے زیادہ سے زیادہ قریب سے اس بات کا تجربہ حاصل کر سکے ایمان کا ہر ایک نیا قدم ہمیں خدا کے قریب اور زیادہ گہرے رشتے میں لے جاتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اور قریبی اور گہرے طور پر جانے اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں دیانتدار رہیں تاکہ ہمیں اور زیادہ دیا جائے خدا ہمیں برکت دے آمین